بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کے بعد توصیح ہوئی تو وہ لوگ متاثر ہوئے متاثرینیں منگلہ ڈیم بھی انہیں کہا جاتا ہے لیکن ان لوگوں کے اب یہ ہے کہ محفظات جو ہیں وہ نہیں ادا کیا جا رہے جو ان کو پلارٹ دینے کا وعدہ کیا گیا تھا اور ان کے جو بقائی اجات تھے جو ان کی زمینوں کا محفظات تھا اس کے ساتھ ساتھ وہاں پہ یہ کہا گیا تھا جو ان کے مکان ہیں زمینیں ہیں جو اتنی بھی جو متاثر ہوئی ہیں دیرے آپ بھائی ہیں منگلہ ڈیم میں تو ان کا محفظات ادا کیا جائے گا لیکن اب بھی تقریباً بیس آزار خاندان ہیں جنہیں یہ محفظات ادا نہیں کیا جا رہا جس کی وجہ تھے آئے روز میرپور آزاد کشمیر میں ان لوگوں کا اتجاج ہوتا ہے اور یہی لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں ہمارے محفظات ادا کیا جائیں جو حکومت کی جانب سے فرام نہیں کیا جا رہے آج جیسے والے کشمیر میں ہم بات کریں گے ان لوگوں سے متاثرین سے اور اس کوشش کریں گے جو اس کے مطلقہ انتظامیاں ہیں ان سے بھی بات کریں گے ان سے بھی جاننے کوشش کریں گے آخر کیا وجوات ہیں کہ اب تک ان لوگوں کو محفظات ادا کیوں نہیں ہوئے جیسا کہ آج کے حوالے کشمیر میں ہم بات کر رہے ہیں کہ زیلی کمباجات کے حوالے سے ٹائم کی توسیع ہوئی اور بہت سے لوگوں کو جو ہے ان کے محفظات جو ہے اب تک نہیں مل چکے اس وقت ہمارے ساتھ یہاں پر کوئی کیاری موجود ہیں ہم ان سے بات کرتے ہیں اور ان سے جانتے ہیں کہ یہ مسئلہ کب سے چل رہا ہے جو ان کے مطالبات ہیں لوگوں کے پورے کیوں نہیں ہو رہے اور اتجاج بھی کیے جا رہے ہیں اس حوالے سے مزید ان سے بات کرتے ہیں سلام علیکم سلام سلام علیکم سلام سر آپ کا نام ہو رہا ہے خواجہ شہزاد لون نام ہے میرا میں میرپور پرابٹی اسوسی کا جنرل سیکٹری ہوں تو جیسا کہ آپ نے کہا کہ میں سب سے پہلے تو کیٹو ٹی وی کا مشکور ہوں جو زیلی کمجات کے حوالے سے جن لوگوں کی آواز کو آگے وانوں تک پہنچانے کے لیے یہاں تشریف لائے جیسا کہ آپ نے دیکھا بھی ہے کہ اس سے پہلے اتجاج بھی تھا ہمارا زیلی کمجات کا مسئلہ یہ ہے کہ جب اپ ریزنگ ہوئی جو منصوبہ پائے تکمیل تک جب آیا تو اس میں یہ ایک چیز واضح کر دی گئی جو شہدی شدہ کمجات کمجات اس کو پلات اور معافضہ ڈکلیئر کیا اور جو شلختی کار ڈولر بغیر شہدی شدہ جو لوگ ہیں ان کے لیے زیلی کمجات کے حوالے سے جو ہے نا پلاتس اور زمین ایکوائر کی گئی اور پلاتس کا وعدہ کیا گیا لوگوں کے ساتھ وہ زمین ایکوائر بھی کر دی گئی اور اس کا کچھ معافضہ بھی ازاد حکومت کو دے دیا گیا پھر اس کے بعد یہ نہیں سمجھ آئی کہ یہ ریسنٹ کچھ ایک ماہ پہلے کی بات ہے وہ زمین جو ریکوائر کی گئی اس کو بھی ختم کیا گیا ڈی نوٹیفائی کر دیا گیا یہ اتنا بڑا دس ہزار لوگوں کا خندانوں کا معاملہ تھا جنہوں نے پاکستان کی سالمیت اور خوشحالی کے لیے بہت بڑی قربانی دی اور ان لوگوں کے ساتھ اتنا بڑا دوخہ بیس سال کے بعد آج کر دیا گیا تو میں آپ کی وسادت سے اعلیٰ ایوان کے اقتدار میں بیٹھے اعلیٰ لوگوں کو یہ باور کرانا چاہتا ہوں بلخصوص چیئرمن وابٹا وزیراعظم پاکستان صدر پاکستان اور بلخصوص صدر ازاد کشمیر اور وزیراعظم سے کہ یہ جو آپ نے اس وقت لوگوں سے وعدہ کیا کہ آپ کو زہلی کمباجاد کے لوگوں کو دس ہزار زہلی کمباجاد کے جو لوگ ہیں ان کو پلارٹس یا معاوضہ دینے کی ماد میں ان سے وعدہ کیا گیا اس میں انہوں نے رکبہ کی لوگوں کے لیے مختص کر دیا گیا آج وہ ڈی نوٹی فائیوز کو کینسل کر دیا گیا اس پہ آج لوگ احتجاج کر رہے تھے کہ یہ کیوں کیا گیا فیل فور جن لوگوں نے پاکستان کی خوشالی اور سالمیت کے لیے اپنے عباوجداد کی قبروں کو پانی کی نظر کیا ان کے لیے آج ان کا کوئی پرسان عال نہیں اور ان کو اندیروں میں تکیل دیا گیا اس پہ ہم اپنا احتجاج بلند کر رہے تھے تو ہم اس حوالے سے کیٹو ٹی وی کے بھی مشکور ہیں جنہوں نے ہماری آواز کو بلند کرنے کے لیے یہاں تشریف لائے اور ہمارا موقف آلہ وانوں تک پہنچانے کے لیے ہماری مدد کی بلکل جی جنہوں نے اپنے عباوجداد کی قبریں جو ہیں پانی میں بہادی پاکستان پنجاب اور سندھ کی سمینوں کو شدہ بنانے کے لیے سراب کرنے کے لیے اور پاکستان اور ازاد کشمیر کو روشن کرنے کے لیے تو انہی لوگوں کو اب وہ معافضے نہیں دیے جارے مزید لوگ بھی ہیں ہم ان سے بھی بات کرتے ہیں اور ان سے بھی جاننے کوشش کرتے ہیں کہ وہ بھی اس حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے اسلام علیکم آپ کا نمس ہے شیخ رشید یہ آج سے بیس سال پہلے کی بات ہے زہلیکم اجاز کے حوالے سے جو یہ پہلے ہی وائدے کی گئے تھے کہ ہم انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو اڈجسٹ منٹ کریں گے اور تقریباً دس سے بارہ آزار آدمی تھا جنہیں اڈجسٹ کرنا تھا آج کل بھی آپ دیکھ لیں کہ جب سے منگلہ ڈیم بھی بنا ہوا ہے ویسے بھی ہماری زیارات کبریں اباؤ جداد وغیرہ کی سب جگہیں جو ہے ڈیم کی نظر ہو گئی ہیں تو اس حوالے سے ابھی تک انہوں نے اتنی اڈجسٹ منٹ نہیں کیا انہوں نے شناختی کارڈ کہہ رہے تھے کہ بنیں گے تو اس کے بعد ہم اڈجسٹ کریں گے آج تک انہوں نے کچھ بھی نہیں کیا یہ جو ہے بہت ظلم ہے اور زیادتی ہے اور یہ اڈجسٹ منٹ بہت ضروری ہے انہیں بھی چاہیے کیوں کہ اب ایک ایک گار میں تین تین بچے ہو گئے ہیں جو کہ جوان ہیں آگے ان کی شادیاں ہی ہیں آگے ان کے بھی بچے ہو گئے ہیں جو ایک گار میں گزارہ نہیں ہو سکتا ہے ان کو چاہیے کہ فوراں ان کو اپنے اپنے یا کوئی پلاٹ جس طرح بھی ہیں الارٹمنٹ کریں یا کوئی نہ کوئی جاگہ مکانوں کے حساب سے اڈجسٹ منٹ کریں کیونکہ یہ بہت ضروری ہو گیا لہٰذا یہ دن بدن یہ جو ہے نا راش بڑھتا ہی جا رہا ہے اور ازاد کشمیر گورنمنٹ کو وزیراعظم صاحب سے بھی اپیل کرتا ہوں کہ انہیں کرنا چاہیے ان کے حوالے سے اڈجسٹ منٹ بہت ضروری ہے بہت سے لوگ جو ہیں جب منگلہ ڈائم تعمیر ہوا تو اس وقت بیرون ملک بھی گئے برطانیہ بھی گئے اور پنجاب کی بہت سے علاقوں میں بھی ان لوگوں کو منتقل کیا گیا تو اب بھی لوگ رہتے ہیں جن کو بھی پلاٹس فغیرہ نہیں دیئے گئے بلکل ایسے ہی ہے یہ تھوڑے نہیں بہت زیادہ ہی رہتے ہیں جو بیچارے منگلہ ڈائم کے والے سے اگر وہ انگلینڈ گئے ہیں فرانس گئے ہیں جرمن گئے ہیں جہاں بھی گئے ہیں ہر ایک آدمی تو نہیں جا سکتا ہے ابھی ادھر جو مجارٹی ہے تقریباً دس سے پندرہ ہزار لوگوں کی مجارٹی ہے کم از کم تو ان کی اڈجسمنٹ بہت ضروری ہے میں نے جیسے پہلے بھی آپ کو واضح کیا ہے کہ کم از کم ہر گار میں چار چار جو لڑکیں ہیں لڑکیاں ہیں بچیاں ہیں وہ شادی شدہ ہو گئے ہیں بال بچے دار ہو گئے ہیں ان کے ساتھ بہت زیادتی ہے سوروں پہ چھات نہ ہو تو بندہ کیا کر سکتا ہے کچھ بھی نہیں کر سکتا ہے لہذا میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ ان کو فل فور اڈیسٹ کیا جائے اور ان کے جتنے بھی مطالبات ہیں وہ پورے کیے جائیں باقی میں ایک بہت ضروری بات آپ سے کرنا چاہتا ہوں یہ ٹیکسز کے والے سے جو پاکستان میں ٹیکسز پراپٹی کے ایک پرسنٹ فائلر دو پرسنٹ نان فائلر پہ لگا ہوا ہے اور فائی پرسنٹ ہے جو وہ بینامہ کے اوپر ہے تو یہ جو ہمارا ازاد کشمیر کا خطہ ہے اس میں تو ٹیکس ہونے نہیں چاہیے کیونکہ اس ہمارے میر پر شہر کی بہت کربانی ہیں ڈیم کے والے سے بہت زیادہ کربانی ہیں جو کہ میں سب کو پتا ہے اور بتا بھی نہ سکتا ہوں کہ ویسی لوگوں کو کرنا چاہیے کہ یہ بہت زیادتی ہے تو باقی انشاءاللہ میری اسوسییشن بھی ان کے ساتھ ہے اور جہاں بھی اتجاج کی ضرورت ہم بڑھ چڑھ کر اتجاج کریں گے ہم پیچھے نہیں اٹھیں گے جتنے بھی غریب ندار لوگ ہیں ہم ان کے ساتھ ہیں اللہ کے فضل سے یہ میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں بلکل جی تقریباً دس سے پندرہ ہزار سے بیس ہزار کے لوگ جو متاثرین ہیں اب بھی ان کو نہ تو محافظہ جات ملے ہیں نہ ہی ان کو متبادل جگہیں ملی ہیں جو منگلہ ڈیم کے تعمیر اور اس کے بعد جب اس کی دو بار اپریزنگ ہوئی تو اس وقت بھی جو لوگ متاثر ہوئے تھے یہاں ہم لیں گے مقصد سر وقفہ وقف ایک بات بار حاضر ہوتے ہیں ان کو کوشش کرتے ہیں متاثرین جو ہیں اس علاقے کے ان سے بھی بات کرتے ہیں اور ان کی دکھ بھی جاننے کی کوشش کرتے ہیں موقعین مشکلات سے دو چار ہو رہے ہیں سر وقف ایک بات ایک بار پھر حاضر ہیں حوالی کشمیر میں جیسا کہ آج کے حوالے کشمیر میں بات کریں زہلی کمبا کے حوالے سے زہلی کمبا کیا ہے یہ بھی آپ کو بتا رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ یہ دیکھا جا رہا ہے کہ یہ وہ متاثرین لوگ ہیں انگلہ ڈیم جب بنا تو متاثر ہوئے اس وقت ان لوگوں کے ساتھ کچھ فوادے کیے گئے تھے کہ یہ جگہ آپ جو ہے اپنے علاقے جو ہیں بھائی علاقے ہیں اپنی زمینیں ہیں گھر بار یہ یہاں سے خالی کریں اور نقل مکانی کر کے دوسرے علاقوں میں مقیم ہو جائیں تو آپ کی زمینیں ہیں ان کا بھی معاوضہ ادا کیا جائے گا جو آپ کے گھر ہیں یہاں پر ان کا بھی ریایشی ہے ان کا بھی اس اسلحے میں اب تک ان لوگوں کو معاوضے ملے یا نہیں ملے ساتھ موجود ہیں ہمیں ان سے بات کرتے اور ان سے جاننے کوشش کرتے ہیں کہ زیلی کمبہ ہے کیا اور یہ لوگ اتجاج کر رہے ہیں اس سے قبل یہ بھی کہا جاتا ہے کہ بہت سے لوگ جو ڈائم کے متاثرین تھے پنجاب میں بھی جا کے آباد ہوئے اور اس کے ساتھ دیکھا جاتا ہے تو برطانیہ میں بھی بہت سے لوگ جا کے مقیم ہیں وہ یہاں اس ڈائم کی وجہ سے یہاں سے گئے تھے اجرتکار کے اسے حوالے سے مزید ان سے جاننے کوشش کرتے ہیں اسلام علیکم اسلام ایک تو جو منگلہ ڈائم میر ہوا تھا انیس سو ستا سٹھ میں تو اس وقت جو میرپور کے لوگ ہیں انہوں نے آزاروں کی تعداد میں خاندان تھے وہ متاثر ہوئے تھے انہوں نے یہاں پا ڈائم تعمیر کر کے اپنے اباؤ جداد کی قبروں کو اور اپنے گھروں کو قربانی دی جب دوبارہ منگلہ ڈائم تو سی منصوبہ ہوا دوزار چار کو تو دوبارہ یہ جو آبادیاں تھی جو ڈائم کے کنارے اس میں ایک سو چودہ سے زائد دیا تھے جو متاثر ہوئے تھے تو حکومت کی طرف سے ایک تو جو خاندان کے سربراہ تھے جو گھر متاثر ہوئے تھے ان کو اس کے بدلے میں پلارٹ الارٹ کیا گیا اور جو ان کے بچے تھے شادی شدہ تھے ان کو زہلی کمبے میں شامل کیا گیا اور پاکستان حکومت کی طرف سے وابڑا کی طرف سے یہ وعدہ کیا گیا کہ ان لوگوں کو پلارٹ دیے جائیں گے اس کے لیے جو اگریمنٹ ہوا اس میں یہ تھا کہ حکومت ازاد کشمیر زہلی کمبہ جات کے لیے لوگوں کو رکبہ الارٹ کرے گی رکبہ جو دستیاب کرے گی اور اس پہ جتنا اخراجات آئیں گے ڈویلمنٹ کے وہ وابڑا اور وفاقی حکومت اس پہ ڈویلمنٹ کریں گے لیکن باقی قسمتی سے دو ہفتے قبل جو حکومت ازاد کشمیر ہے اس نے جو بارہ ہزار کنار رکبہ آوارڈ کیا ہوا تھا زہلی کمبہ جات کے لیے اس کو اس رکبہ سے دستبردار ہوگی ہے وہ رکبہ حکومت نے جو آوارڈ کیا تھا اس سے دستبردار ہونے کی وجہ سے لوگ شدید پرشان ہیں کہ ان کا جو پلارٹ ہیں ان کو نہیں مل سکیں گے ان کو چھت نہیں مل سکے گا تو اس سے ازاروں خاندان تقریباً سولہ ازار خاندان وہ بغیر چھت کے رہنے پر مجبور ہوگا پھلکل اور ایک بات ہم نے یہ بھی سنی تھی ذرائع سے کہ یہاں پہ کچھ ملازمین ہیں ان کو الارٹ بھی یہ ہوئے جو ہے مکان ہوئے گھر لاٹ ہوئے پلارٹ ان کے تظیر ان کے گھروں کے آگے بھی کچھ پلارٹ خالی پڑے ہوئے ہیں نہ تو وہ ان لوگوں کو الارٹ کیے جا رہے ہیں نہ یہ وہ کسی اور کو کیے جا رہے ہیں تو ان پہ بھی کسی قسم کا کوئی عمل درامت نہیں کیا جا رہا وہ بھی پلارٹ خالی پڑے ہوئے ہیں جو ایک تو انہوں نے نیو سٹی اور چار قسمیں بنائے تھے جو لوگوں کو وہ تقریباً پلارٹ الارٹ ہو چکے ہیں لیکن ان کے لیے جو زہلی کمبہ جاتے ان کے لیے ایک الگ جگہ مقتص کی گئی تھی وارڈ کی گئی تھی وہ تقریباً بارہ ہزار کنال تھی وہاں سے کیونکہ ان لوگوں کو سولہ ہزار خاندان اگر دو چار چھے لوگوں کا مسئلہ ہوتا تو شاید جو آگے جگہ کوئی سپیس بنتی ہے وہاں پہ الارٹ ہو سکتے ہیں لیکن یہ سولہ ہزار خاندانوں کا مسئلہ ہے اس کے لیے بارہ ہزار کنار اکرمت کے پاس موجود تھا ہمارا جو یہ مطالبہ ہے کہ نیو سٹی دو قسموں کے اندر جن کے لوگوں کے آگے کوئی سپیس بنتی ہے ان کو اضافی الارٹ کیا جائے لیکن جو زہلی کمبہ کے لیے اکرمت نے دسبردار ہوئی ہے وہ اپنا نوٹرکیشن واپس کرے اور ان لوگوں کے لیے وہاں پہ پلارٹ ان کو مہیا کرے بالکل جی ان لوگوں کو پلارٹ جو ہیں وہ فرام کیے جائیں ان کو مہیا کیا جائیں بارہ ہزار خاندانوں کی بات ہے تین سے چار لوگوں کی بات نہیں ہے ہمارے ساتھ یہاں پہ کچھ اور لوگ بھی موجود ہیں ہم ان سے بھی بات کرتے ہیں اور ان سے بھی جاننے کوشش کرتے ہیں کہ یہ کیا کہنا چاہیں گے اسلام علیکم سر آپ کا نام صغیر احمد صغیر احمد صاحب آپ سر بھی اتائیے کہ یہ زیلی کمبہ کے حوالے سے بات کی جا رہی ہے بہت سے لوگ جہاں سے برطانیہ بھی گئے وہ سے اب یہ کہا جا رہا ہے کہ ابھی بارہ ہزار خاندان ہیں جن کو معافضہ جات نہیں مل سکے دو بار جو ہے یہ لوگ متاثر ہوئے ابھی مجھے تقریباً دو مہینے ہوئے یہاں پر آئے ہوئے تو ابھی ریسنڈی مجھے اس چیز کا علم ہوا ہے کہ جو حکومت اداد کشمیر اور حکومت پاکستان کی طرف سے ہمیں وعدے کیے گئے تھے زیلی کمبوں کے اس اسلحے میں تو ابھی ان سے وہ دسپردار ہو رہے ہیں تو اس اسلحے میں ہم نے احتجاج بھی کیا ہے تو ہماری پوری کوشش یہی ہے کہ جو حکومت ہے وہ نظر ثانی کرے کیونکہ یہاں پر ہم آتے ہیں ہمارا ایک گھر ہے اور ہم چار پانچ بھائی ہوتے ہیں کچھ بہنیں ہوتی ہیں تو ہم مجبور ہیں کہ ایک گھر میں رہ رہے ہیں یہاں پر نیو سیٹی میں جو انہوں نے ہمیں پلارٹ دیئے ہیں وہ پورے خاندان کو انہوں نے ایک پلارٹ دیا ہے اور ایک پلارٹ میں آپ تصور کر سکتے ہیں اگر آپ کا گھر میں آپ کے چار بہن بھائی ہیں تو وہ کیسے ایک پلارٹ میں گھر بنا سکتے ہیں تو ابھی ہم گزارش یہی کرتے ہیں حکومت سے کہ وہ مربانی کریں وہ نظر ثانی کریں اس موقف پر اور جو ہماری عوام کے لیے یہ بہتر اقدام ہوگا اور حکومت کے لیے بھی یہ انشاءاللہ بہتر ہوگا میں یوکے میں رہتا ہوں تو ابھی یہاں پر تشریف لایا تھا تو اس کووڈ نائنٹین بیماری کی وجہ سے ابھی یہاں پر ماشاءاللہ محول کافی بہتر ہے یوکے سے تو یہاں پر میں ابھی رہائش پسیر ہوں تو آپ کیا سمجھتے ہیں وہاں پر لوگ جو چلے گئے ہیں تو ان کے بہت سے عزیزوں کارب ابھی یہاں ہیں بہت سے لوگوں کا بھی یہ حافظے نہیں ملے تو وہاں پر لوگوں کیا تاثر ہے جو لوگ وہاں پر ہیں وہ ابھی یہاں پر آتے ہیں واپس تو ان کی کوشش یہی ہوتی ہے کہ کہیں پر وہ کوئی پلاٹ خرید سکیں کوئی جگہ خرید سکیں تو آپ جیسا کہ آپ کے علم ہے کہ ابھی جو اتنا علاقہ ہے ہمارا وہ زیرعاب ہو چکا ہے تو اس کی وجہ سے اب رقبہ بہت کام ہو چکا ہے تو رقبہ قیمت جو بڑھ چکی ہے تو زمین بڑی مشکل سے یہاں پر ملتی ہے تو مشکلات تو ہیں تو حکومت کی یہ سکیم جو تھی تو ہماری کوشش یہی ہے کہ حکومت سے کہ وہ اس کو پورا کرے اور ہمارے لئے آسانیہ پیدا کرے بالکل وہ حکومت کو چاہیے کہ آسانیہ پیدا کرے اور جو پلاٹ ان کو دیئے گئے تھے ان سے بھی دست بردار ہو رہے ہیں اب زہرہ زمین کی جو قیمت ہے وہ یہاں پر بڑھ چکی ہے تو عام انسان پر وہ خریدنا بھی جو ہے وہ دشواری ہے اس پر وہ خرید نہیں سکتا ہمارے سب کچھ اور لوگ بھی موجود ہیں ہم ان سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم آپ یہاں کے مقامی ریاشی ہیں جی میں لندن سے میں آیا ہوں مقامی ریاشی ہوں جہاں پر رہے تھے متاثرین ہوئے تھے تو یہاں آگر جا کر ہم نے مقام بنائی ہوئے تھے لیکن جو آپ بھی بات کر رہے تھے سجاد خانپوری صاحب آج سگیر صاحب یہ سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ کہ آپ نے اتنی ٹیم نکالا ہمارے لیے ہماری واضح اٹھائی دوسری بات یہ ہے کہ جب ہی کمت آتی ہے نا افسوس ہوتا ہے یہ پتہ کیا کہتے یہ کہتے جو آور سیر ہمارے ساسا ہیں ہمارے ڈیٹ کی ایڈی ہیں تو انہی کے ساتھ ہی دیاتی کی جاتی ہے جب ان کی نیوزیں سنیں تو یہ بہت دعوے کرتے ہیں بلکہ ہم نے کچھ دنوں پہلے اتجاج بھی کیا تھا تو صحیح صاحب ہے جو صاحب کا وزیر مسلم لیکنون کے ہیں انہوں نے کہا تھا کہ ایک افتادے میں ان کا جو ذہلی کمے کا ایشو ہے نا وہ بالک راؤں گا لیکن ابھی تک کمت کی نمیدی طرف سے کوئی کمت کا نمیدہ ہمارے پاس نہیں آیا نہ کبھی کوئی اس طرح کا اللہ ابھی تک ہوا لیکن میں اس کمت ایک بات بتانا چاہتا ہوں اگر یہ فیصلہ واپس نہ لیا تو لیکشن کے دوران دمہ دم مسکل اندر ہوگا کیونکہ ہم ابر سیر والوں کے ساتھ یہ بہت بڑی دیتی کار ہیں یہ ایک خاندان کے چھ ساتھ بارہ آدمی ہیں جس خاندان کے بارہ تیرہ آدمی ہیں اس خاندان کو ایک اپلا دیا گیا ہوا ہے وہ کیا کریں گے کدھر رہیں گے تو قومت ہمارے کوئی کام نہیں کر رہی اس وقت وہ بس جسے ٹال مٹرول نہیں کہہ رہے وہ اس طرح کر رہی ہے کوئی ان کو عملی اقدامات اٹھانے چاہیے جو ہمارے ہمارے جو مطالبین اس کو پورا کرنا چاہیے میں چوئی صاحب جو سابقہ وزیر ہیں میر پر ازاد کشمیر مسلم لکھ نون کے انہوں نے خود کہا تھا کہ ایک ہفتے تاکہ میرے ایک ہفتہ دے اب تو میرا خیالہ دو ہفتے ہو جکے ابھی دا کوئی ارزال جبھی نہیں آیا ان کا بس یہ باتو پا رہے اور باتو تاکیر رہیں گے انشاءاللہ جا بل ایکشن آئے گا تو ان کو پتا چلے گا ان لوگوں کے ارزال جو زیادتی کی ہے نا اور یہاں میں ایک اور بات بتا ہوں یہاں ہم آئے ہوئے نا دو ماہ ہو چکے لیکن جو وہاں آئے رہے ہیں ان سے میری بات ہوتی رہتی ہے وہ مجھ سے بھی غصہ ہیں مجھ سے بھی زیادہ غصہ میں وہ کہتے ہیں یہ جو نائل قمت ہے یہ کچھ بھی نہیں کر رہی تو یہ دوبارہ کہنے کی جورت بھی نہ کریں گے آئے سیر والے ہمارے ساتھ سے اور ہم امید کرتے ہیں کہ عمران خان صاحب جو نے کعبی ہے نا اور انہیں فند بھی دیا ہوا ہے لیکن یہ میں وہ کچھ بھی نہیں دے رہے کوئی بقایا جات ہے جتنے بھی ہے کوئی مسئلہ حال نہیں کر رہے صرف یہ اپنی مدد پوری کر رہے اور بقایا کوئی کچھ نہیں کام کر رہے اس کے علاوے سے اس کے علاوہ اور میں کیا کر سکتا ہوں پرطانی میں رہتے ہوئے بھی یہاں یہ مایوسی ہو تو پھر میں کہتا ہوں ان کو شہر مانی چاہیے یہ قمت کو کہ دوبارہ کہیں جی عمران خان صاحب جو ہے یہ تو اس کا مقصد نہیں بانتا یہاں کہ کر دیکھا جائے مقامی افراد کے ساتھ اوورسیز جو ہیں وہ بھی جو ہیں وہ ہی نالان دکھائی دے رہے ہیں انہوں نے کہا ہے کہ ہم نے کربانیاں دیکھ کر اپنی زمینوں کی اپنی بوازداد کی قبروں کی تو یہ ڈائم بنایا تھا لیکن ہمارے مطالبات اب بھی پورے نہیں ہو رہے ہم یہاں پھر لیں گے مستثرا وقفہ وقف ایک بات بارہ حاضر ہوتے ہیں اور متعلیف لوگوں سے ملتے ہیں اور ان کی راہے بھی مستثرا وقف ایک بات ایک بار پھر حاضر ہے حوالے کشمیر میں جیسا کہ آج کے حوالے کشمیر میں ہم بات کر رہے ہیں زیلی کمباجات کے حوالے سے زیلی کمباجات جو مطلع ہے کہ ایسے لوگ جو متاثرین ہیں منگلہ ڈائم کی تعمیر اور توسیق کے دوران ان کو جو ہے حکومت آزاد کشمیر اور حکومت پاکستان کی جانب سے جو معافضہ جات ادا کرنے تھے وہ اب تک نہیں ہو سکے جس کی وجہ سے بہت سے لوگ جو ہیں وہ گربی ہیں چھت کے آسرے وہ ٹونڈ رہے ہیں لوگوں کے کافی سازہ مسائل ہیں اسی حوالے سے آج جو ہے وہ کمیشنر آفیس کے باہر جو ہے اتجاج بھی کیا جا رہا تھا یہاں پہ تو اس وقت ہمارے ساتھ کچھ یہاں پہ لوگ موجود ہیں اتجاج جو کر رہے تھے ان سے بھی بات کرتے ہیں اور ان سے بھی جاننے کوشش کرتے ہیں کہ ان لوگ کے مسائل حل کیوں نہیں ہو رہے اور آخر کب تک ان کے مسائل حل ہوں گے السلام علیکم سلام بہت شکریہ کیٹیو نیوز کا جو آپ مہارے کشمیر جو جس کو اکثر قومی میڈیا اگنور کرتا ہے آپ ان کشمیریوں کو ان بیچاروں کو آپ نے وقت دیا اور ٹائم دیا آپ سے یہی گزارش ہے کہ آج کا جو ہم یہ اتجاج کیا ہے جیسا کہ آپ کے علم میں ہیں کہ ہم نے اپنے اباوزداد کی قبریں جو انسی ہیں وہ پاکستان کو روشن رکھنے کے لیے گربان کر دیں اگر آپ ٹائم ہو تو ہم آپ کو وہ قبریں بھی دکھائیں کہ ان قبروں کے اوپر کیسے ہمارے بچے ہمارے بزرگ ہمارے بڑوں کی قبریں پانی کی نظر ہوگی اس لیے کہ پاکستان کو سراب کرنا تھا لیکن پاکستان نے اور گورنمنٹ آف ازاد کشمیر نے اور وابڈا نے ایک مائدہ کیا تھا جس کے تعد انہوں نے کہا تھا کہ جن کا گھر یعنی چار دواری میں گاؤں میں اکثر یہ ہوتا ہے اور اس کو ہم زہلی کمبہ ہم نے اس وقت منظور کروایا تھا کہ یہ پانچ فیملیاں اگر ایک چار دواری میں ہیں تو یہ پانچ کمبے ہیں اور ان پانچ کمبوں کو محوظہ ملنا چاہیے لیکن ہوا یہ کہ وہ جو ایک چار دواری کے اندر ایک بندے کو محوظہ ملا اور اس چار دواری کے اندر جو چار پانچ فیملیاں باقی رہ رہی تھی انہیں محوظہ نہ دیا گیا آج وہ پانچ برلے کے پرارٹ پر پانچ پانچ باہی رہ رہے ہیں آپ سوچیں کہ ایک کمرے کے اندر وہ کیسے دو کمروں کے اندر یہ فیملیاں رہ رہی ہیں حکومت سے ہمارا مطالبہ ہے کہ ہم اس کو بولے نہیں ہیں اگر فاروق عیدر صاحب ہم اس کو بولے نہیں ہیں اور اگر ہمیں زیادہ تنگ کیا گیا تو اس کے بعد ہم اسلام آباد کے اندر لاکر بتائیں گے کہ یہ جو ہماری جگہیں ہیں ہماری زمینیں ہیں یہ پاکستان کے لیے ہم نے قربان کی ہیں اور ان لوگوں نے جو ہمارے اپنے لوگ ہیں انہوں نے ہمارا کے عاشر کیا ہے آپ گھروں میں چاہ کے دیکھ لیں کہ ایک ایک گھر میں تیس تیس بندے رہ رہے ہیں اگر زیلی کمباجات کو جگہ نہ دی گئی اور ان کو اعلان شدہ محفظہ نہ دیا گیا تو یہ پورا شہر انشاءاللہ اسلام آباد کی طرف مارچ کرے گا یہاں پر ہم نے دیکھا کہ جب ٹائم کی تعمیر ہوئی تو اس وقت پنجاب کے بہت سے علاقوں میں حکومت کی طرف سے کوئی سستی ہے جس کی وجہ سے یہ کام نہیں ہو اور اب تک نہیں سب سے بڑی بات یہ ہے جی کہ دونوں حکومتوں نے اور بیسیکلی وابڈا نے جو انسانہ اپنے فنڈ سے یہ جو زیلی کمباجات کو وہ کرنا تھا کیونکہ یہ وابڈا عربوں رپیہ سالانہ یہاں سے جو بجلی پیدا ہو رہی ہے وہ عربوں رپیہ وابڈا کے اس میں اکاونڈ میں جا رہا ہے حکومت پاکستان اور حکومت ازاد کشمیر تو اپنے لوگوں کے مسائل بھی نہیں ہلکا ہلکا رپا رہے آپ کے اپنے لوگ کراچی میں دیکھ لیں لوگ سڑکوں پر ہیں لہور میں دیکھ لیں تو لوگ سڑکوں پر ہیں ہم مطالبہ کرتے ہیں وابڈا سے وابڈا کے جو چیئرمین ہے میں ان سے بھی مطالبہ کرتا ہوں کہ یہ جو کرنا رپیہ منگلہ ڈیم کی رائلٹی اور منگلہ ڈیم کی یہ جو بجلی تو آپ کے اکاؤنٹ میں جا رہی ہے ادارے کے وہ پیسہ یہاں پر معافضے والوں کو زہلی کمبہ جات والوں کو ادا کریں اگر وہ انہوں نے ادا نہ کیے تو پھر میں نے پہلے بھی یہ بات کہی تھی کہ ہم وابڈا لاہور کے ہیڈ آفیس کے باہر بھی اتھیاج کریں گے اور ہم عمران خان صاحب سے بھی اپیل کرتے ہیں ہمارے لئے قابل اطرام ہے اپیل کرتے ہیں کہ وہ نیا پاکستان چاہتے ہیں تو پھر نیا کشمیر بھی خدا کے لئے ہمیں دیں نیا پاکستان ہماری کمروں پر نہ بنائیں نیا پاکستان ہمارے آنسوں پر نہ بنائیں نیا پاکستان ہمارے زخمی جسموں پر نہ بنائیں بلکہ ہمیں بھی نیا کشمیر بنا کے دیں اس لیے کہ ہم نے پرانا کشمیر ان کی روشن کرنے کے لئے قربان کر دیا کہ آج کے والے کشمیر میں ہم بات کر رہے تھے زہلی کماجات کے حوالے سے زہلی کماجات کے حوالے سے یہ کہ ان لوگوں کو معافضہ جات ابھی تک نہیں فرام ہو سکے وپٹا کی جانب سے حکومت پاکستان اور آزاد کشمیر کی جانب سے ان کے جب وعدے کیے گئے تھے کہ انہیں زمین جو ہے وہ فرام کی جائے گی اور اس پر جو معافضہ ہے وپٹا کی جانب سے فرام کیا جائے گا تاکہ ان کے جو مکانات ہیں وہ تعمیر ہو جائیں اسی حوالے سے جیس سسلے میں جب ہم لوگوں سے بات کی تو لوگوں نے اپنے مسائل کا واہوبی اگاہ کیا اور اسی سسلے میں ان سوالوں کے جواب لینے کے لیے جب ہم منگلہ ڈیم امور ایک لیکٹر جو محمد عیوب صاحب کے دفتر پہنچے تو انہوں نے یہ کہا کہ مجھے یہ اختیار نہیں ہے کہ میں کسی بھی میڈیا پرسنز کو یا آن کیمرہ یہ باتیں جو ہیں وہ بتا سکوں کہ ان لوگوں کے مسائل اب تک حل کیوں نہیں ہو رہے لوگ جو ہیں اس حوالے سے بہت زیادہ تجاج بھی کر رہے ہیں جیسے کہ آج بھی تجاج ہوا اور لوگوں کا تجاج کے دوران یہی کہنا تھا کہ ہم اب اسلامباد اور لاہور کبیر رکھ کریں گے اگر ہمارے معفضہ جات جو ہے ہمیں ادا نہ کیے گے یا جو ہمارے ستفادے کیے گئے تھے وہ پورے نہ کیے گے اسی حوالے سے اگر دیکھا جائے تو حکومتیں آزاد کشمیر کی جنب سے دیکھا جائے تو آزاد کشمیر وہ بھی اس حوالے سے بات کرنا نہیں چاہتے مہور منگلہ ڈائم ہیں وہ بھی اس پر اگر آلے سے بات نہیں کرنا چاہتے تو آخر ان لوگوں کے مسائل کب حل ہوں گے ان لوگوں کی بات کون سنے گا اور ان لوگوں کا مسئلہ کون حل کرے گا ہم نہیں مانتے ظلم کے اضافتے ہم نہیں مانتے ظلم کے اضافتے جی ناظرین آج کا ہے حوالے کشمیر آپ نے دیکھا میت کرتے ہیں آپ کو پسند آیا گا آج کے حوالے کشمیر میں ہمارا موضوع تھا زیلی کمبہ جات کے حوالے سے کہ زیلی کمبہ جات جائے ہیں وہ آئے روز جو ہے وہ میرپور آزاد کشمیر میں اتجاج کرتے ہیں اور اب ان کی اتجاج کی یہ کال ہے کہ اگر ان کے مطالبات پورے نہ ہوئے تو یہ اسلامبال یا لاہور واپٹا دفتر کے باہر بھی اپنا اتجاج کریں گے اور اتجاج کا دائرہ کار ہے جو وسیع تر وسیع کر دیں گے زیلی کمبہ جات کیا ہے یہ آج کے حوالے کشمیر میں ہم نے آپ تک پہنچانے کوشش کی کہ زیلی کمبہ جات وہ لوگ ہیں جو منگلہ ڈیم میں جب اس کی تعمیر ہوئی اور اس کے بعد توسیح ہوئی تو میرپور آزاد کشمیر کے جو علاقے تھے جو کئی دیاد تھے جو اس میں زہر آب آئے جب اس کو توسیح کیا گیا تو جب منگلہ میں پانی کی اس کی سطح کو بلند کرنے کے لیے اس میں پانی کا زخائر کو زیادہ کرنے کے لیے تو توسیح کی گی اس دوران بہت سے جو دیہات آتے تھے آبادیاں آتی تھی تو وہ بھی ان کو حالی کروایا گیا وہاں سے انسانی آبادی کا جو ہے انخلاف ہوا لوگوں کو کہا گیا کہ آپ کو ان کے متبادل جو ہے وہ جھگے بھی دی جائیں گی متبادل زمینیں دی جائیں گی اس کے ساتھ ساتھ آپ کو واپٹا کی جانب سے معافضاجات جو ہیں وہ بھی دیے جائیں گے تاکہ حکومت ازاد کشمی جو ہے وہ زمینیں فرام کرے گی اور اب واپٹا جو ہے وہ آپ کو جو ہے وہ واجبات اس کے دے گی اس کے بدلے جو پیسہ دیا جائے گا تاکہ آپ لوگ اپنے مکانات جو ہیں تعمیر کا دیئے زہلی حکومت جات وہ ہیں جو لوگ اس وقت کم عمر تھے یا جن کے قومشناختی کار نہیں بنے ہوئے تھے جن کی شادیاں نہیں ہوئی ہوئی تھی ایک گھر کے جو متعدد افراد تھے کہ تاکہ جب ان کی عمریں پوری ہوں گی یا ان کے جب قومشناختی کار پانچ جائیں گے تو ان کو بھی ان کے پلار یا ان کے واجبات جو ہیں وہ ادا کر دیے جائیں گے اس کے بعد بھی ان کے جو ہے واجبات ادا نہیں کیے جارے حکومت ازاد کشمی اور حکومت پاکستان اور واپٹا کی جانب سے ہمارا اقامتہ علا اقام تک ارباب اختیار تک یہ بات پچھانا اور ارباب اختیار سے اس بات کو ان سوالوں کے جواب لینے کی کوشش کی لیکن اس حوالے سے کسی نے بھی ہمیں کوئی بھی موقف نہیں دیا کہ تاکہ ہم بھی اور عوام کو بھی بتا سکیں کہ آپ کے واجبات کیوں ادا نہیں ہو سکے اور کب تک ہوں گے آج کی حوالے کشمیر میں اتنا کچھ ہی ہے جب بھی خدا کے حضور سجدہ ریز ہوں اپنے اس بائیس بیٹے کو دعا میں یاد رکھنا خدا